وقال مجالک عمان جالد وحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسکار رمضی وعل عادی رسکار رومی جمعہ جمعہ جب عادی اور انسان روزہ ہمارے جو عقیر کو پتہ نہیں ہے کہاں سے جلقی واعط ہوگی عمان جالد وحمد اللہ علیہ کے اس تجریف قوت کے نتیجے میں وہ سمجھ پیٹے اس لیے کہ جو لوگ بطن عامل کے قائم نہیں ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کا اور احادیث کا مطلب نہیں ایچھتے کہ یہاں پر حقیقت موز علی مجاز ہے انسان کو اس چارہ کو بطن عامل کہتے ہیں حسن کو حسن کو انسان کو نہ بلہا کر سنان ہوگا نہ بلہا کر سنان ہوگا آخان نام کا یہ اس طرح کا جان بطار ہوگا جس کو انسان صحیح جانا کریں جب انہوں کے لیے ملت آخان روزی نہیں کرتے ہیں اور ایمان ہو جائے کہ ہم دلائے میں بھی حضرت اصلاح کی تفسیر حال عادت کے ساتھ شکریہ اس قوم کی مطلب کی طرح بھی کرتے ہیں اور لوگوں نے کہی جائے کہ یعنی ایک رب انسان کو معنی بھی آتا ہے اس کی طرح کی معنی بھی آتا ہے مجرد سے استعمال ہو تو اس کا معنی بھی آتا ہے انسان کو حق گناتا ہے ظلم گناتا ہے اور اس حاضر ساری کے اندر حضرت سعید کے مسید اور حجاز و یوسف کا جو مقالبہ حتل کیا گیا تو جب یہ کی معنی بھی آتا ہے حجاز و یوسف مفسر اس کوشش نے دیکھ کہ سعید کے مسید میرے والے میں کی کنا سے ختمہ ہو رہے گئے بات بات ان سے یہ کیا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عراس عادلہ حاصل بات لوگ ان کو فکر لگی رہی تھی کہ سعید کے مسید کوئی ترجمان اللہ مقالبہ حقیق کی جان رکھتی ہو جائے اور جب انہوں نے کہا کہ عراس عادلہ حاصل بات تو لوگ خوش ہو کر ہسنے لگے کہ چلے مہت اچھی رہ گئے لیکن حجاز و یوسف زائد ہونے کے بات سعید کے جمال قرآن مجید کو بھی جانتا تھا اس کے انگوں کا محال کو بھی جانتا تھا ان کی عادت سے بھی بات اس نے لوگوں سے کہا کہ بائیرہ کن لیوات آدھا خانہ اونا انہوں سب جلے سب جل شدیلہ بے وہ تو کو تم آت پہلے ہوئے انہوں نے داری کے لئے آگے بابانے بات محضوری سب من نبی انجرب بھی جانتیون انحرام کرنے بابانے بات اور قادر محمد قادر و مقادر بگاہن و مقادر بات ایک رفت ضرور کے بات اور دوسری طرف یہی لگتے بابانے بات جو احتمال بات ہے اس خرد بابانے بات اس کے اندر انسان پر آہم کرنے کا محضوری جیسا کہ فروس پیتر روپیہ کو کہتے ہیں ان کی خلاف پیتر روپیہ سے محروم ہو جانتا ہے کس معلے کے اندر نصف حدیث کے اندر قلبِ قرآن حجیث کے اندر یہ معلہ اتخاب کرنے والے کے معلے میں بھی استعمال ہوا ہے وَاَبْ سِقُوْ إِلَّا اللَّهَ عَلْحِدُ الْمُقْسِطِينَ انسان پرو عزت تعالیٰ انسان پر کے بارے کو بمہت باتا ہے اللہ تعالیٰ سے عزمائش اتنا کے اندر اتنا الْمُقْسِطِينَ اس کو معلومی احساس کرنے والا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اس کے بارے ربط اللہ علیہ نے اپنی اجامعہ سبی کے ادھر لطف کیا ہے حضرت عزام المریم علیہ السلام کے بارے میں یاد سے لو اور اپنی اپنی مقصر سے بارے اور ناظر اندر ایک احساس کرنے والے خاصل بڑھا ہے اس طرح یہ تمام قرآن آیات و شوالد اس بات پر صابت کرتے ہیں کہ ناو سے کس ازداد سے احمد امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اس کے اسی معنی کی طور پر شارع کیا کیونکہ احساس دو مہنے جو جیستے معنی سے ہے یہاں قرآن آیات کے معنی میں ہے جو اور سو مہنے نہیں ہے لیکن جیسے میں نے پہلے آت کیا کہ بہت سے لوگوں کو اس پر یہ غلط نہیں لگا کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اسی استاس قرآن آیات کیا ہے مجاہد وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں بدل نہیں ہوگا بلکہ بدل سے مراج انسان پر آمد رکھا ہے ویقاو ان قسط مصدر مقصد ایک قول یہ بھی ہے ان قسط مقصد کا مصدر ہے جو محمد رحمت اللہ علیہ نے ملک کی بزاہت کے اندر ابو بیس محمد رحمت اللہ علیہ نے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس مہان کے پر بہت احساسا رہا ہے یا جو موت انتہیں کیا ہے جیسے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اسی پر قرآن بھی یہاں ہوگا ہے ایک اکمار سے بیتا جائے یہ مارس مجدہ نہیں آکا ہے اس لیے کہ ہم جب جب اور صحیح کی مازال ہے جبکہ مقصد مزید سے تعالی کرتا ہے اور اس کے اندر باقی پار میں تجازے ایک حرف زائے جائے پار میں مالے فائزی ہو جاتا کہ اس میں بطا اور علماء کرمانی راکت دلائے ہیں یہ وضاع سمائی ہے کہ یہاں جس کو مقصد کا مزید سے تعالی کیا ہے ہاتھ کے زوائے ہیں یعنی یہ کہ ہروں کے زوائے پارے کر دیں تو مقصد جو مزید ہے جب مزید اور مزید ہے وہ الفی صحیح نہیں رہی آئے یہ سات مقصد کا بغایرات مزید ہے جس مزید اور مزید ہے کلمات اپنے تردیب کے عباد ہیں اپنے مفضوم کے عباد ہیں اپنے مفضوم کے عباد ہیں اللہ کی نقام میں اور اس کی نظر میں ایسے ہیں جو محبوب چیز کسی اپنے محبوب سے حبادی جو منافیت نہیں ہوتی خفیفت آنے حیاتی ساتھ 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 about him He is Ceas Just لگتا ہے اس کو دیکھیں بلکہ آسیل یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ہلکی ترکی چیز ہے لیکن حاج و سوال کے علاوہ ان کلمات کے خوشی کوڑی کی آسکت محکوم ہے اٹھنے سے ایک محکوم تو اس کا یہ ہے کہ عبرادی اور حجیل سوال کے اگر کلمات کو دیکھا جائے اور پھر ان دو حجیل کو دیکھا جائے تلفظ کے اینباب بس قدر یہ محتصل اور حفظ ان کے ہیں دنیا میں اپنی کلاب اور اپنی کلمہ ایسا ہو اپنی کلمہ آسانی کے ساتھ کلمہ ان کے خفیقوں میں بہت محکوم یہی ہے کہ خود ہر ہی کلمہ میں بہت ہی کتنے کلمہ موجود ہیں ان کے ساتھ کلمہ میں بہت ہی دو کلمہ انتہائی خفیق ہیں مثال کے جو آپ اگر آج پیس میں حروف شہیدہ کو ان حروف شہیدہ میں سے صرف پائچ کلمہ بہت ہوا ہے حروف استہدہ سمسہ ساتھ اپنے ان میں سے آج دیکھے تو کوئی بھی استعمال نہیں ہی گوا ہے فاہ اور شہیدوں کے حروف فقیق شہیدہ دیکھے ان میں جو پیس میں مال نہیں ہی گوا ہے غیر مصرک کے اندر سکت کا مخمک آئے لاتا ہے کہ غیر مصرک کلمہ سے اندر نہیں ہے اور جتنے بھی سفایت کے اندر حروف کی اقصار آپ دیکھیں گے کہ حروف رفقہ حروف صفتیاں اور وہ حروف سے جن کے اندر دوبار کے اندر کسی قسم کا ناکہ اتار ہوتا ہے ناکہ شدت اور جہاں ہوتا ہے وہ بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں بہت ہوتا ہے ان کے اندر بہت حروف فقیق ہیں